بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کیسے نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملو لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطع علم نہ تھا ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے آ لیا سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی تھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا لہٰذا میں نے لاف اڑا اور لیٹ گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لاف اڑ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اس نے لاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سہن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہائید متعین اور پور نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا کہ میں جس وجہ سے بھی رہوں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوہ کوئی نہیں کرتا قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مدعوہ کوئی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہے حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیارا اور دوسرے میں کھجورے تھیں اس نے وہ کھجورے اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا اس نے کہا تم سو جاؤ یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی خبشی غلام کے لئے جو پیسی صبح حضرت بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسے ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے خدا کی قسم میں اسے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں یہ کہا کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعائے مغفرت کر دیجئے اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے باہر آ کر اپنا رخصار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے بلال جب تک تم میرے رخصار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دو کے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ظلیل و خوار یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخصار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے خدا پاک کی قسم میں اس رخصار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سڑتا کیا ہو پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں